موسیقی ٹارگٹنگ اور سیگمنٹیشن یہ میں آپ کو ہمیشہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ڈی ایم پلین کے اندر اس کو انکلوڈ کریں جب آپ نے اوبجیکٹیوز ایڈ کر دی اور پلیٹ فارمز کو سلیکٹ کر لیا ہے تو آپ ضرورت ہے کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ کون سا سیگمنٹ اور ٹارگٹ ہے جس کو آپ یہ میسیج پہنچانا چاہ رہے ہیں تو سیگمنٹیشن اور ٹارگٹنگ سے بیسکلی مراد یہ ہے کیا وہ ٹارگٹ مارکٹ اٹھاتے ہیں وہ سیگمنٹ اٹھاتے ہیں اس مارکٹ میں سے کہ جس تک آپ اپنا میسیج پہنچانا چاہتے ہیں آپ اپنی مارکٹنگ ایفرٹ تمام مارکٹ کے اوپر فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں صرف ان چند گروپ پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں جن کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے لیکن سیگمنٹیشن اور مارکٹ یا ٹارگٹ مارکٹ کرنا کیوں ضروری ہے سب سے پہلے یہ تیکشلی سیو منی اور لارڈ او منی جب آپ نے ڈیفائن کر لیا کہ میری جو میسیج ہے وہ اس ایج کے لوگوں تک اور اس لوکیشن کے لوگوں تک اور وہ یہ چیزیں پسند کرتے ہوں پہنچنا چاہیے تو آپ اچھے خاصے پیسے سیو کر رہے ہیں اور یہ تمام ڈیٹا آپ کے پاس انیلیسز کے لیے آ رہا ہوتا ہے آپ کی کسٹومر ریسرچ کے پارٹ سے جو آپ نے پہلے کیا تھا تو سیو منی سے اگلی چیز ہے رچر کیمپین مطلب کہ جو کیمپین آپ ڈیزائن کرتے ہیں وہ آپ اس پرٹیکلر یوزر کو ذہن میں رکھے ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی آپ سیگمنٹیشن اور ٹارگٹنگ کرتے ہیں اور لاس کے اندر فوکسٹ کیمپین رچر بھی ہے اور فوکسٹ بھی ہے وہ ڈریکٹلی فوکس کرتی ہے اس پرٹیکلر یوزر پہ کہ جو یوزر آپ کا پوٹینشل کسٹومر ہے آپ کی کلائنٹ کا پوٹینشل کسٹومر ہے تو آئیے ذرہ تھوٹی نظر ڈالتے ہیں کہ سب سے پہلے ہاؤ ٹو سیگمنٹ یعنی کہ سیگمنٹیشن ہوتی کیسے ہے سب سے پہلے سیگمنٹیشن ہوتی ہے ڈیموگرافک بیس کے اوپر آپ اپنی پوری پاپولیشن کو ڈیموگرافکس یعنی کہ ان کی ایج کی بیس پہ ان کے انکم کی بیس پہ لوکیشن کی بیس کے اوپر اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں پھر آتی ہے بہیوئیر یعنی کہ ان کا بہیوئیر کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ فائنڈ آٹ کرتے ہیں کہ ان کے بہیوئیر میں وہ کون کون سی ایسی چیز ہیں جو کامن ہونی چاہیے ہیں اور یہ ہماری یوزرز میں کامن ہوں گی وہ آن لائن شاپنگ رات گیارہ سے بارہ بجے کرتے ہیں تیسی نمبر پہ ہے جیوگرافک آپ جیوگرافکلی دیکھتے ہیں کہ کس لوکیشن میں وہ رہتے ہیں لاہور میں ہیں یا پنجاب میں ہیں یا کے پی کے میں ہیں بلوچستان میں ہے سندھ میں کہاں ہے جیوگرافکل لوکیشن کیا ہے یا کلکل بلتستان میں توریزم اورینٹر اور لاسٹ کے اندر لائف سٹائل ان کا لائف سٹائل کیا ہے کون سی گاڑی استعمال کرتے ہیں کس طرح کے گھر میں رہتے ہیں کتنا بڑا گھر ہے ان کے ہاؤس ہولڈ انکم کیا ہے یہ تمام چیزیں ہم ان کے لائف سٹائل میں دیکھتے ہیں پھر بائنگ سٹیج کا ایک کونسپٹ ہے بائنگ سٹیج میں تین چیزیں آتی ہیں ہائی ایکچول ہائی پوٹنشل اور ایوریون ایلس ہائی ایکچول سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ یوزرز ہیں کہ جو ایکچولی کنورٹ ہوں گے آپ کی سروس کے لیے ہائی پوٹنشل میں وہ یوزرز ہیں کہ جو ہائی تو ہیں بائنگ کے لیے اندر ایوریون ایلس مطلب اس میں تمام وہ لوگ شامل ہوتے ہیں کہ جو آپ کی آپ کی پروسپیکٹیو کسٹومر ہو بھی سکتے ہیں یا پروسپیکٹیو کسٹومر ہو نہیں بھی سکتے تو سیگمنٹ تو آپ نے کر لیا لیکن آپ ٹارگٹ کیسے کریں گے اس پرٹیکلر سیگمنٹ میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے پروفیٹیبلیٹی کی بھی اس پر پچیس سے تیس سال لوگ کی عمر کے لوگ ہیں اور وہ لہور میں رہتے ہیں وہ میرا سیگمنٹ ہے لیکن پروفیٹیبلیٹی ان میں سے ایک پٹیکلر ایسا ٹارگٹ مارکٹ ہے جو زیادہ پروفیٹیبل ہے اس کمپیٹو دوسے ٹارگٹ مارکٹ بھی نیس buat وہ ایک لوکیشن میں رہتا ہوگا لغور کے ایک لوکیشن میں رہتے ہیں تو جو ایک لوکیشن میں پچیس سے تیس سال کے لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ پروفیٹیبل ہیں تو وہ میری ٹارگٹ مارکٹ ہے لیکن دوسری لوکیشن میں لینے والے لوگ میری target market رہی ہیں حالانکہ segment کا حصہ ہوں دوسرے نمبر پہ point ہے size کہ size کتنا بڑا ہے آپ کی target market کا ہو سکتا ہے وہ 100 ہو 200 ہو یا 300 ہو یا اس سے زیادہ ہو ہزاروں کے اندر ہو تو آپ size کی base پہ بھی target market کرتے ہیں اور last کے اندر potential growth profitability تو آپ نے دیکھ لی جتنے پیسے کما کے دے رہے ہیں لیکن potentially یہ کتنے پیسے اندہ future بھی مجھے کما کے دے سکتے ہیں اس طرح آپ target market کو define کرتے ہیں تو دوستو یہ target market اور segmentation کو آپ نے لکھنا ہے detail میں اپنے ڈی ایم پلین کے اندر تاکہ اس کے بعد آپ کو exact پتا ہو کہ کونسا customer ہے جس کو آپ target کرنے جا رہے ہیں اور اس سے profitability اور potential growth کو لیں گے